اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے خوشباش ہوں گے دوستو آج ایک نئی ویڈیو نئے بزنس آئیڈیا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں دوستو آج کا بہت زبردست اور کمال کا بزنس آئیڈیا ہے ایک چھوٹی سی مشین خریدیں اور اپنا کاروبار کریں یہ پاکستان میں نیا کاروبار ہے شاید ہی کوئی ہوگا جو اس کام کو کر رہا ہو اس کام کو ہر بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس بجٹ ہے اور کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے آج کا بزنس آج کا کاروبار ہے آپ نے روٹی بنا کے سیل کرنی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں وہ پرانے طریقے سے کر رہے ہیں آپ نے نئے طریقے سے کرنا ہے جدید اور یونیک طریقے سے کرنا ہے آپ جانتے ہیں کہ روٹی کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے ایسے بہت سے گھروں والے ہیں جو روٹی بازار سے لے کے جاتے ہیں اس کے علاوہ شادی بیعہ ہو فنکشن ہو یا پارٹی ہو چھوٹی ہو یا بڑی ہو وہیں پہ روٹی کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ نے یہی کام کرنا ہے آپ نے اس کام کو کیسے کرنا ہے مشین آپ کو کہاں سے ملے گی کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں دوستو مشین آپ کو آن لائن ہی خریدنا ہوگی کیونکہ یہ پاکستان میں تیار نہیں ہوتی تو مشین آپ alibaba.com, aliexpress اور ایمازون سے خرید سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ ویب سائیڈ کا ویزٹ کر سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ہے بجلی پہ چلتی ہے 220 وولٹ ہے اس کا کوئی زیادہ لوڈ نہیں ہے کیونکہ ساتھ میں گیس بھی یوز ہوتا ہے اس میں آپ نے پیڑا ڈالنا ہے یہ روٹی بنا کے پکا کے تیار کر کے نکال دے گی دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا شادی کا کوئی بڑا آرڈر تندور والے کے پاس آ جائے تو وہیں پہ کسٹمر کا رش لگ جاتا ہے جو چھوٹے کسٹمر ہوتے ہیں ان کا رش لگ جاتا ہے کیونکہ اس نے آرڈر بھی لگانا ہوتا ہے اور چھوٹے کسٹمر کو بھی روٹی دینی ہوتی ہے جس وجہ سے آرڈر لیٹ ہو جاتا ہے تو آپ اس چھوٹی سی مشین سے ایک گھنٹے میں کم از کم 800 ہزار تک روٹی بنا سکتے ہیں تو اس سیٹ اپ کے لیے آپ کو ایک دکان کی ضرورت ہوگی دکان آپ نے ایسی جگہ پہ لینی ہے جہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت زیادہ ہو جہاں پہ کسٹمر کو آنے میں آسانی ہو وہیں پہ آپ نے اپنا سیٹ اپ لگانا ہے سیٹ اپ لگانے کے بعد آپ نے پبل سیٹی کرنی ہے زیادہ سے زیادہ پبل سیٹی کرنی ہے ایسے بہت سے کاروبار ہیں جو پبل سیٹی نہ ہونے کی وجہ سے فلاہ پہ جاتے ہیں پبل سیٹی آپ نے کیسے کرنی ہے آپ اپنے ویزنگ کارڈ بنوالے جس نام سے آپ کام سٹارٹ کر رہے ہیں اسی نام کے آپ ویزنگ کارڈ بنوالے یا پمفلٹ بنوالے اشتیار بنوالے وہ آپ نے ہر دکان پہ دینا ہے اس کے علاوہ آپ نے خود مارکیٹ کرنی ہے وہ ٹھیلوں والے وہ سٹالوں والے جو سالن گھر سے بنا کے لاتے ہیں صبح ناشتہ لگاتے ہیں دوپیر کا کھانا لگاتے ہیں وہ سالن گھر سے بنا کے لاتے ہیں اور روٹی ہوتل سے لیتے ہیں وہ آپ کے ڈیلی بیس کے کسٹمر ہوں گے ان کو آپ نے اپنا کسٹمر بنانا ہے ان کی تین سو چار سو روٹی ڈیلی بیس پہ لگتی ہے اس کے علاوہ ان جگہ کا ویزنگ کرنا ہے جہاں پہ جس طرح کے شادی حال ہو گئے یا اس طرح کے جگہ ہیں جہاں پہ شادیوں کے فنکشن ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نے رابطہ کرنا ہے کیونکہ وہ بڑے آرڈر دیتے ہیں چار چار پانچ پانچ ہزار روٹی کے ان کا آرڈر ہوتا ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ ساتھ سالن وغیرہ بنا کے رکھ لیں تو آپ کا ایک چھوٹا سا اور یونیک سا ہوتل بن جائے گا تو دوستو اب بات کرتے ہیں کہ مشین کی پرائز کیا ہے مشین کی پرائز ہے ساڑھے تین لاکھ روپے اگر آپ کے پاس چار سے پانچ لاکھ روپے تو آپ اس کام کو سٹارٹ کر سکتے ہیں اور ڈیلی کما سکتے ہیں دس سے پندرہ ہزار پہ آسانی سے تو جب شادیوں کا سیزن ہوتا ہے تو اس وقت آرڈر بہت زیادہ ہوتے ہیں اڈوانس آرڈر آپ کو ملیں گے تو اس وقت آپ اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں تو اگر کوئی بات رہ گئی ہو تو آپ مجھے کومنٹ کر سکتے ہیں کومنٹ کا رسپونس آپ کو ضرور ملے گا یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پریس کریں بیل آئیکن تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچتی رہے